السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو کھان اتر پردیش اللہ بات سے تو سامائیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا نکاح میں چھوارے جو لوگ عام طور پر شادیوں میں اس کو اڑاتے ہیں لوٹتے ہیں اور چھینہ جھپٹی کرتے ہیں اس کی جو دین اسلام میں حیثیت ہے وہ کیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم جو آثابت کریں گے دلائل دیں گے وہ ہم دیں گے اللہ سبانو تعالیٰ کے ولی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کو بعض لوگ گوثے پاک اور گوثے آزم سے بلاتے ہیں اور ان کے ماننے والے اپنے نام کے آگے جو جو قادری ہوتا ہے قادری سلسلہ ہے اس کو لگاتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ آج ہم جو بہت بہترین بات اس شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی جو خود کی کتاب ہے وہ ہے گنیتو تالبین اور یہ گنیتو تالبین یہ الحمدللہ ہندی میں اکرہ انڈین فاؤنڈیشن میں آ چکی ہے چھاپنے والے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کرنے والے ہمارے بریلوی مسئلہ کے بھائی ہیں اور وہ ہیں سابق صدر شعبہ اے فارسی دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے ایک عالم دین ہیں جن کا نام ہے شمس سکھدکی بریلوی انہوں نے یہ جو گنیتو تالبین ہے اس کا ہندی میں انواد کیا ہے ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو چھاپنے والے بھی وہ کون ہیں وہ ہیں ہمارے بریلوی مسئلہ کے بھائی اور یہ کتاب شاپی گئی ہے ادبی دنیا مٹیا محل دلی سے آئیے تو یہ جو گنیتو تالبین ہے یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو واقعی ملہ سبحانو تعالیٰ کی ولی تھے اور ہم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی جو باتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں الحمدللہ اس کو عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کو بلکل صحیح مانتے ہیں اب یہ گنیتو تالبین میں جو انوان ہے یعنی کہ جو ٹاپک ہے وہ سب سے اوپر جو ٹاپک ہے وہ ہے نکاح میں چھوارے لٹانا اور صفحہ نمبر 155 تو آئیے جو بھی ہمارے یہ مسلمان بھائی وہ اپنی شادیوں میں جیسے نکاح ان کا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو چینی ہوتی ہے شکر ہوتی ہے چھوارے ہوتے ہیں انس کو رکھتے ہیں لٹاتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ اس کے تعلق سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ولی تھے ان کا کیا کہنا ہے آئیے یہ ہے گنیتو تالبین ہندی والی اور اس کا صفحہ نمبر 155 پہ ایک چپٹر ہے ایک باب ہے اور اور اس باب کا نام ہے نکاح میں چھوارے لٹانا اب اس کے اندر جو بات آتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد چھوارے لٹانا مکرو ہے کیونکہ اس میں چھچورہ پن ہے کم ضرفی اور صفلہ پن کا انداز پایا جاتا ہے یہ ہرسے نفس ہے اس لیے اس سے بچنا اولہ ہے اور ازروی تقوی اور پریزگاری اس کو ترک کرنا ہی مناسب ہے مگر ایک دوسری روایت آتی ہے اس میں اس کو مکرو نہیں بتایا گیا ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضور نے ایک اوٹ کی قربانی فرمائی اور گریبوں اور مسکوینوں کو بلا کر فرمایا جو چاہے اس کا گوش کٹ کر لے جائے نیچھاور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب سے بہتر یا ہے کہ حاضرین میں تقسیم کر دیں اس لیے یا فیل زیادہ پسندیدہ نہائیت حلال اور پریزگاری عمل ہے الحمدللہ تو شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب گنیتو تعلبین جس کا ترجمہ کیا ہے ہماری بریلوی مسئلہ کے عالم دین نے جن کا نام ہے شم صدی کی بریلوی وہ جو گنیتو تعلبین ہے اس میں بتا چکے ہیں کہ جو نکہ میں جو لوگ شادی کرتے ہیں اور جیسے ہی مطلب دولہ کہتا ہے ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے ویسے ہم مطلب بھائی اس کے لیے اپنا جو قاضی صاحب ہوتے ہیں دعائے مانگتے ہیں اور دعائے مانگنے کے بعد جیسے ہی آمین ہو کہ لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ویسے ہی جو پبلک ہوتی ہے جو دولے کے آس پاس ہوتی ہے جو دولے کے دوست ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک میرے بھائی جو ایک پلیٹ ہوتی ہے بڑی سی جو کسٹی ہوتی ہے تستری ہوتی ہے جو شینی ہوتی ہے بڑی سی اس میں جو شکر ہوتی ہے اور جو خجور ہوتا ہے اس کو وہ لوگ لوٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایسا لوٹتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ جو سوکھے ہوئے جو خجور ہوتے ہیں جن کو چھوارے کہتے ہیں تو چھوارا شکر سب ایک دم جو زمین ہے چادر ہے یا جو اسٹیش پہ جہاں پہ دولے صاحب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سارا کا سارا جو چینی شکر خجور چھوارا سب کچھ وہاں پہ تہس نہس ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں چند خجورے آ جاتی ہیں سوکھی ہوئی وہ اپنا اس کو آرام سے چبا چبا کے کھاتے ہیں اور اس کو انجوائی کرتے ہیں تو یہ جو رسم ہے اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں اگر آپ کو میرے بھائی نکام میں آپ کو کوئی چیز باٹنی ہے تو فتن تو آپ کچھ بھی اپنا اس کو باٹن چاہے مٹھائی ہو چاہے چھوارا ہو چاہے شکر ہو آپ کو دینا ہے تو اس کو بقاعدہ پیکٹ میں اس کو بنا کے ہر ایک آدمی کے اس کو تقسیم کریں یہ بہتر طریقہ ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ کی یہ کہ چھوارے کو اور شکر کو لوٹنا تو لوٹ لوٹ کے کھانے کا دین اسلام میں کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے اور شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ نے صاف اوپن بتا دیا کہ جو لوگ نکاح کے بعد چھوارے کو اگرم چھوڑ دیتے ہیں لوٹنے کے لیے یہ ایسا عمل کرنا یہ مکرو ہے کیونکہ اس عمل میں جو جو ایک چندی چوری ہوتی ہے یعنی کی چھوڑا پن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس سے میرے بھائی ظاہر ہوتا ہے کہ ہیں تو بہت میرے بھائی پیسے والے کڑوڑ پتی لگ پتی تکوے والے پریزگار اور چہرے پہ داڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے لیکن جرہ سی چیز کو ایسے لوٹ کے کھا رہے ہیں جیسے اللہ رحم کرے کہ یہ دنیا کی آخری چیز ہے اس کے بعد ان کو کبھی کھانے کو نہیں ملے گی اے بھائی سیدھی سے بات ہے جو دین اسلام میں اس کا یہ جو عمل ہے ایکلا کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں ابھی ہم کسی کو دعوت دیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہاں چلو کھانا کھو یہ لو یہ روٹی تم کو پھیک کے دے رہا ہوں اور یہ دکھو سالن تم کو پھیک کے دے رہا ہوں یہ دکھو بوٹیاں نلیاں اور ہڈیاں سب پھیک پھیک کے دے رہا ہوں تو کیا کوئی بھی میرے بھائی عزتدار آدمی کیا وہ اس کو لوٹ لوٹ کے کیا وہ کھانا کبھی پسند کرے گا میں تو کبھی نہیں پسند کروں گا عزت سے اگر کوئی سوکی روٹی بھی دے دے گا تو کھا لیں گے اور اگر لوٹ کے مجھے پنیر اور مرگا بھی کھانے کو ملے گا تو بھی نہیں کھاؤں گا تو یہی چیز ہمارے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ولی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ان کی جو خود کی لکھی ہوئی ہے وہ یہ گنیت تالبین اس کے جو ترجمہ ہے وہ بریلوی عالم دین نے کر کے بتا دیا ہے کہ نکاح میں چھوارے کا لوٹانا یا اس کو لوٹنا یہ بلکل گلت ہے مکرو ہے اس میں میرے بھائی جو گندگی ہے چھچورہ پن ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا نہیں لوٹ لوٹنا چوری چماری کنیا یہ جو نفس ہوتی نا وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آج آج دیکھتے ہیں کون کتنا لوٹ پاتا ہے اور سارے جتنے مطلب بھاراتی ہوتے ہیں وہ اس کو لوٹ کے ایسا لوٹتے ہیں کہ کئی کئی بار تو دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے بھائی وہ چوٹ لگ گئی کوئی کپڑے پھڑ گئے کوئی کا دار ٹوٹ گیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بھائیوں یہ سب آپ لوگ خوریس ہو سکتے ہیں جو یہ عمل ہے وہ ہمارے دین اسلام کا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدلاللہ جو کتنی بار ہوا نکاح ٹھیک ہے لگ بک حدیثوں میں آتا ہے گیارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں کیا کسی ایک بھی نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آؤ لوٹو نہیں کہا یہاں تک کہ صحابی کا بھی جب کبھی بھی نکاح ہوتا تھا تو کبھی کسی صحابی نے باقی اپنے صحابی جو دوست تھے ان سے کبھی نہیں کہا کہ رہے لوٹو آج تو میرا نکاح ہو گیا میں نے قبول کر لیا چلو کچھ جاؤ لوٹو جنگ لڑو کہ کون جیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنے ہاتھیں چھوارے تو یہ سب نہیں ہے تو یہ سب میرے بھائی آپ کو اتنی بتانا تھا کہ جو بھی لوگ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے ماننے والے مرید ہیں اور واقعی میں اگر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ولی مانتے ہیں تو کبھی بھی جو بھی اگر وہ نکاح کرتے ہیں بلکل سمپل کریں سادہ کریں اور اس طریقے کا جو ریتی ریواج ہے وہ بلکل نہ چلائیں کہ نہیں بھائی جو یہ اگر مال لو بھائی شکر نہیں ہے چھوارے نہیں ہے تو بس ارے کازی صاحب رکھئے کیوں ابھی آ رہے ہیں وہ شکر آ رہے ہیں چھوارے آ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ تو بھائی ایک دم واجیب ہے نا نکاح میں جیسے کہ یہ مطلب جب تک نہ تو شکر ہوگی نہ چھوارے ہوں گے تب تک نکاح ہوئی نہیں سکتا کیوں کیونکہ دھولے کے جو دوستوں کو لوٹنا ہے ان کو انجوائی کرنا ہے ان کو لوگوں کے میرے کپڑے پھارنا ہے ان کا ہاتھ مو توڑنا ہے تو اس طریقے کی بات ہمیں کبھی کسی بھی نکاح میں نہیں کرنا ہے اور جس نکاح میں اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کو پیار سے سمجھانا ہے اور جو کازی صاحب ہیں جو دیتے ہیں خدبہ تو وہ نکاح میں جب خدبہ پڑے ہیں تو لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ جو عمل ہے یہ نہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے نہ اللہ کی نبی سے ثابت ہے نہ کبھی صحابہ نے ایسا کیا اور شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ گوہ سے آزم پیروں کے پیر پیر پیرانے پیر اور گوہ سے پاک کہتے ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو ایک دم بیکار کا ہے چھچورہ پن کا ہے مکرو کا ہے تو آپ لوگ کرپیا جب بھی نکاح ہو جائے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ بات دیا جائے گا کوئی بھی لوٹا لٹی نہ مچائے تو یہ آپ ان کو انشاءاللہ پہلے ہی بتا سکتے ہیں خدبے میں یہ کازی صاحب کی دوٹی ہے الحمدلاللہ ہم نے ثابت کر دیا ہے شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیتو تالبین سے کہ جو لوگ نکاح میں جو شکر ہوتے ہیں چھوارے ہوتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں لوٹاتے ہیں اور ایسی حرکت کر کے سماج میں اپنے آپ کو بزت کرتے ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ میرے بھائی ایک دم جہلو والا عمل ہے مکرو ہے ایک نمبر کا گھٹیا پن ہے اور جو لالچ پن ہے لوٹنے والا جو انسان کے اندر کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ہیں چھوارا پن ہیں یہ سارے جو عمل ہیں بلکل میرے بھائی بیکار ہیں گھٹیا ہیں تو ایسے عمل کو کرنے سے پرہیش کریں اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ